ہلو فرنڈز نمشکار میں ہوں ڈاکٹر سونل اور وجہ سیلٹھ کیئر کے اس چینل میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آج جس وشے پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہاں وشے ہے گربہ وستہ کے دوران ہونے والے عام طور پر پائے جانے والے میڈیکل انلیسز کے بارے میں جیسے ہی کوئی محلہ گربتی ہوتی ہے تو بہت سارے سوال ایک ساتھ اس کے مند میں شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں سے وشیش کر وہاں ہونے والے بچے کے سواستے کے بارے میں بہت زیادہ چندت رہتی ہے اور اگر کسی بھی وجہ سے اس دوران کوئی اور میڈیکل انلیسز جیسے کہ جو کام بکار، لوس موشن، کامن کولڈ اس طریقے کی پریشانیاں اگر ہوتی ہیں تو ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ ایسے میں کیا کریں کونسی دوائیاں لیں یا نہ لیں بہت بار ہر سمیں ڈاکٹر کے پاس جانا بھی ایک دم سے سمبھب نہیں ہوتا تو اسی سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں آپ کو کچھ وشیش باتیں بتانا چاہتی ہوں جو اس دوران میلاؤں کو دھیان میں رکھنی چاہیے تو آئیے شروع کرتے ہیں گربہ بستہ کے دوران جو نو مہینے کا سمیں ہوتا ہے اور اس میں سے وشیش کر شروع کے تین مہینے کا جو سمیں ہوتا ہے اس میں ماں کے دورا کھایا پیا جانے والا کوئی بھی پدارت بچے کے انگوں کے وکاس پر اثر ڈال سکتا ہے اور کبھی کبھار سو میں سے ایک یا دو بچے کسی بھی وجہ سے جنمجات وکار سے گرست ہو سکتے ہیں اور بہت بار ان کا کوئی کارن عام طور پر سامنے نہیں آتا پر اس میں سے ایک مکھے کارن ہو سکتا ہے گربہ بستہ کے دوران دیئے جانے والی کچھ دوائیاں جو کی کبھی کبھی بچے کے وکاس پر برا اثر ڈال سکتی ہے تو آئیے جانتے ہیں کن باتوں کا دھیان رکھ کر ان پریشانیوں کو کم سے کم رکھا جا سکتا ہے گربتی محلاؤں کو یہ دی بکھار، جکام، خانسی اس طریقے کی پریشانیاں ہو رہی ہیں تو انہیں کوشش یہ کرنے چاہیے کہ اس کے لیے وہ کچھ گھریلو اپائے اپنا کر اس پریشانی کو ٹھیک کر سکے کیونکہ زیادہ تر یہ وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں جو کی اپنے آپ ہی دو سے تین دن کا سمعہ لے کے ٹھیک ہو جاتے ہیں جکام اور خانسی کے لیے بھاپ کا انہیلیشن، اسٹیم انہیلیشن ایک بہت اچھا اور کارگر اپائے ہے اور اس کے لیے انہیں دن میں تین سے چار بار اسٹیم انہیلیشن اگر کر سکتی ہیں تو وہ بہت زیادہ فائدے مند رہتا ہے اور اس سے بچے پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا ہے کیونکہ یہ صرف لوکل ہی اثر کرتا ہے ناک اور مو پر تو اس لیے بچے میں کوئی پریشانی اس سے نہیں آتی ہے اور مہیلہ کو کافی حد تک آرام مل سکتا ہے اس کے علاوہ اگر مہیلہ کو لوز موشن یا دست کی شکایت ہو رہی ہے تو اس کے لیے وہ اپنے کھان پان میں لیکویڈز کی ماترہ بڑھا سکتی ہیں جیسے کی دودھ، دہی، چھات، گلوکوز کا پانی، نیبو نمک کی شکنجی اس طریقے کے پدار بڑھا کر ایک یا دو دن تک ہونے والے لوز موشنز کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے پر یدی کوئی بھی انلیس دو یا تین دن سے زیادہ تک چل رہی ہے تو ضرور ایسے میں ڈاکٹر کی صلاحہ لینی چاہیے اور ڈاکٹر کی صلاحہ سے جو بھی دوائیاں وہ بتائیں آپ کو وہی دوائیاں کا سیون کرنا چاہیے کوئی بھی دوائی اپنے آپ سے کیمس سے خرید کر پریگنیسی کے دوران وشیش کر نہیں کھانی چاہیے اور کسی بھی ڈاکٹر کو یدی آپ پریگنیسی کے دوران دکھا رہے ہیں تو اس بات کا وشیش جان رکھیں کہ ڈاکٹر کو ضرور بتائیں کہ آپ گربتی ہیں جس سے کہ ڈاکٹر آپ کو اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی دوائے لکھیں اس لئے اس بات کا دھیان رکھیں کہ پریگنیسی کے دوران آپ کو کوئی بھی کھانے پینے کی چیز وشیش کر دوائیاں لیتے سمیں اس بات کا وشیش جان رکھنا ہے کہ وہ دوائے آپ کے بچے پر برا اثر نہ ڈالے تو اس لئے جاگروک رہیے سوست رہیے اور اپنی صحت کا دھیان رکھیں دہنے بات موسیقی